بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں آج امران خان لاہور مزدور ڈے کے اوپر جو ریلی کی قیادت کر رہے ہیں اس کی جو پوری تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور اسٹم مریم نواز بھی میدان میں آ چکی ہیں انہوں نے بھی لیور ڈے کے اوپر جو تقریر کی ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور باقی جو اسٹم سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں یہ سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے آتے ہیں امران خان کے اوپر امران خان نے مزدور ڈے کے اوپر آج کیونکہ مزدور ڈے ہے اس کے اوپر ریلی کا انقاد کیا ہے لاہور سے لیبارٹی چوک سے وہ نکال رہے ہیں ریلی پیادل مارچ اور پنڈی کے اندر شاممود کریشی لیڈ کر رہے ہیں اس کو پشاور میں بھی پرویز خٹک لیڈ کر رہے ہیں اس ریلی کو لیکن پشاور کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دیئے انہوں نے نہیں نکالنے دے رہے اجازت نہیں ملی پنڈی کے اندر اجازت ملی ہے پنڈی کے اندر بھی اسٹم شیخ رشید اور شاممود کریشی دونوں الگ الگ ریلیاں نکال رہے ہیں اور وہ انڈ آ کے کچھری چوک کے اوپر ہوگا لیکن وہ ان کی بھی بڑی تعداد ہے آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کریں گے انشاءاللہ لیکن جو لیبارٹی چوک کے اندر عوام نکلی ہے پورا لاہور جو باہر نکلائے ہیں میں نے یقین کریں آپ مناظر دیکھ کے حیران ہوگے کہ عمران خان صرف گاڑی کے اندر بیٹھیں اور پوری دنیا سڑکوں پر اوپر آگئی ہے یعنی کہ ایک یہ ریفرینڈم ہو گیا ہے ان کے خلاف کے بھئی عوام کیا چاہتی ہے اور عوام کدھر کھڑی ہے وہ اسٹم ان کا جو کاروان ہے اور واندوان ہے اپنی منزل کی طرف ادھر جا کے عمران خان خطاب بھی کریں گے کارکنوں سے اس کی پوری ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اسٹم مریم نواز کی یہ سارا کچھ دیکھ کر چیخیں نکل رہی ہیں انہوں نے لیبر ڈے کے اوپر وہی پرانے گھسی پٹی تقریریں نواز شریف کو ہٹایا گیا جھوٹی تنخواہ کے اوپر ہٹایا گیا یہ فتنہ ہے اس کا نام فتنہ ہے اس کو ہٹایا جائے پاکستان کی سیاست سے یعنی کہ وہی اپنے اور الیکشن اکتوبر میں ہوں گے اس سے پہلے ہم ہونے نہیں دیں گے اس سے پہلے ہو نہیں سکتے یہ اس کو سہولت کاری دی جا رہی ہے ساکب نصار کی طرف سے یعنی کہ جو گھٹیاں الزامات جو گندی بات موں میں آئی ہے کہی جا رہی ہے اور بندے ٹوٹل اس کے پاس کتنے چار سو بندہ بھی نہیں ہوگا جو سامنے بیٹھا ہے یعنی کہ ڈیٹھ سو دو سو بندے کو کھڑی ہو کر وہ خطاب کر رہی ہے پتہ چال رہا ہے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہماری شکست ہو چکی ہے لیکن شکست کون تسلیم کرے آنکھوں کے سامنے بھی شکست تسلیم نہیں کر رہے تو ایسے جائلوں کے ساتھ انسان کیا کر سکتا ہے اور ادھر پورا لاہور امڈ آیا ہے لیبارٹی چوک اسٹم آپ مناظر دیکھیں اور لاہور کے آپ مناظر دیکھیں آپ کی آنکھیں کھول جائیں پنڈی کے اندر شیخ رشید نے جو ریلی نکالی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے آنکھیں کھول جائیں کہ امام چاہتی کیا ہے امام کھڑی کی دھر ہے لیکن ان کی جو صرف چیخیں سننی والی ہیں مولانا فضل الرمان ادھر چیخ رہے اور مریم نواز چیخ رہی ہے کیونکہ یہ سارا لندن پلان ہے نواز شریف کے فرمائش ہے کہ جی نہیں میری مرضی کرو الیکشن میری مرضی سے کراؤ امران خان کو ٹھکانے لگاؤ اس فتنے کو ختم کرو ایک ہی زبان کے اوپر نام ہے فتنہ فتنہ کیونکہ اب ان کے پاس اور بیچنے کے لیے ہے کیا بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے مریم نواز کے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں آپ اس کے شکل دیکھیں اور اس کے سامنے جو بندے کھڑے وہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں ابھی صرف انہوں نے الیکشن سے بھاگنا ہے اس مذاکرات کو سبوتاش کرنے کے لیے یہ جتنے پچھلے تین چار دنوں سے کرویاں کی جا رہی ہیں وہ کر رہے ہیں اور یہ مزید ان کروائیوں کو تیز کریں گے کہ کسی طریقے سے یہ مذاکرات ختم ہو جائیں خواج آصف کا آپ نے کل بیان سن لیا کہ یہ تو صرف ٹائم پاسے مذاکرات ہونے ہی نہیں ہیں نہ ہی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر یہ پیچھے کیا عام لینے کے لیے بیٹھے ہوئے صرف ٹائم گیند کرنے کے لیے تاکہ کسی طریقے سے عمران خان کو اس دوران ٹھکانے لگایا جا سکے پرویز الہی والا اٹیمٹ کیا تاکہ عمران خان غصے میں آئے اور یہ ختم کر دے مذاکرات لیکن ادھر پی ٹائی نے تحمل کا مذاہرہ کیا اور انہوں نے مذاکرات ختم نہیں کی انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کریں گے عمران خان نے اپنے تقریبوں میں ہر جگہ پہ کہا ہے کہ یہ صرف بھاگ رہے ہیں اب الیکشن سے بھاگنا ان کا مقصد ہے اور میں ان کو بھاگنے نہیں دوں گا مولانا فضرومان کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ادھر چیخ رہے جی یہ تو سیاسی بندہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھنا فضول ہے اس کو اس ساتھ مذاکرات کرنا سمجھ لو اسرائیل کو تسلیم کرنا برابر ہے بھائی آپ اپنا ایجنڈا تو دیکھ لو اور دوسرا ایک کو ابھی پی ٹی آئی والے کلیم کرتے ہیں یہ میں اب نہیں کہہ رہا وہ کہتے ہیں جی یہ چابی والے کھلوں نے ان کو آرڈر ہو گیا کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں تحریک لبیک والوں کو رات ایکر نے بھی ان سے سوال کیا جی آپ کو آرڈر ملا ہے تب آپ باہر نکلے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تسلیم دینے کے لیے بس پھر ایک ہی بات تھی ایکر نے یہ سوال کیا کہ عمران خان کے کریڈٹ کے اوپر تو یہ ہے کہ انہوں نے یونے میں کھڑے ہو کے اتنی نمو سے رسالت پر تقریر کی اور ڈے مقرر کروایا آپ کے نام کے ساتھ کیا ہے آپ کی کیا کریڈیبلٹی آپ نے کیا کیا دین کے لیے اور نمو سے رسالت کے لیے تو ان کی چیخیں نکل رہی تھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ اب ان کو لانچ کیا گیا ہے کہ جی آپ گیارہ طریقوں جراد مارچ لے کے آ جائیں تاکہ چودہ طریق والے الیکشن کسی طریقے سے ثبوتاش کرنے یہ ہے ان کے پلان اور ادھر سے پریشرائز کیا جا رہا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو تاکہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں اور ان کے حق میں فیصلہ آئے اور یہ الیکشن کسی طریقے سے ختم ہو جائیں جسٹس قاضی فائزی سا کو آگے رکھا ہوا ہے اور یہ ساری کرویاں ہو رہی ہیں یہ ان کی حالتیں اگر دیکھنا ہے عملی مظاہرہ تو دیکھو لیبرٹی چوک کے اندر عمران خان کے ساتھ عوام کیا چاہ رہی ہے اسٹم عوام کے سنٹیمنٹس کیا ہیں لیکن آپ لوگ کو اس سے تو غرض ہے نہیں آپ لوگ کو تو اپنی چوری ڈھاکے اور مریم نواز اتنے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی ہے جی وہ نہ لگاتا تھا تو نہ کھانے دیتا تھا نہ کھاتا تھا نہ کھانے علیکن پی اے ملن کا خود بیانی آئے کہ جی وہ لگاتا کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا یہ ان کی حالتیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے اس چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کی آگاز ضرور کریں اسلام علیکم